سپیکر صاحب جو آنریبل ممبر پہ ہوا ہے میں شروع جب آئی تمہیں یہی بات کرنا چاہ رہی ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہماری جماعت نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ ہماری یہ تربیت ہے نہ یہ ہم کرنا چاہ رہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی بھی برپور مضمت کرتی ہوں کل جو جمعیت علم اسلام کے کارکنوں کے ساتھ روزہ دار بارش اور جو پگڑی والے جو ہمارے فاتح کے لوگ آئیتیں پروٹیسٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ ان کا جمہوری حق تھا ان پہ جو لاٹی چارچ ہوا ان کے ساتھ جو روزہ داروں پہ جو ظلم ہوا ہے جو ان کو گرفتار پھر کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا ہے میں نے تو سنائے کہ ایک شہید بھی ہوا ہے تو میں اس کی برپور مضمت کرتی ہوں کیونکہ ہم نے ادھر ایک سو بیس دن درنا برداشت کیا اور اس ہاؤس کا ہر میمبر جانتا ہے کہ کس جگہ ہوا ہے یہ پشاور میں ہوا ہے اور یہ کس جگہ تھا یہ فاتح میں ہوا ہے درادمخیل میں یہ ہوا ہے تو سپیکر صاحب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ایک پر امن ان کا احتجاج تھا نہ ان کے پاس کوئی لاٹی تھا نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کس طرح جب ہم ایک سو بیس دن کے درنے کے دوران کس انداز سے ہم ہاؤس میں آتے تھے کن خفیہ راستوں سے آتے تھے کس طرح ہماری بیزتی ہوتی تھی کس طرح ہماری پارلیمنٹ کی بیزتی ہوئی کس طرح ہماری پی ٹی وی کی بیزتی ہوئی تو اس دن ہم نے کسی نے بھی ان پہ کوئی لاٹی چارج نہیں کیا کوئی آنسو گیس استعمال نہیں کیا گیا لیکن فاتہ پہ صرف ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ان پہ لاٹی چارج ہوا جو ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی میرے خیال میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے ان کو حکم دیا جو ہم کہتے ہیں کہ پولیس تو بڑی نان پولٹی سائز ہو چکی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتی تو پھر ان کو کس نے یہ وہ دیا تھا اور سپیکر صاحب اگر آپ مجھے دو منٹ دے دے اور اکتیس کی تقریر اگر میں آج کر لوں کیونکہ پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا کس کی جو آپ اکتیس کی کر رہے ہو کیونکہ آخری دنوں کی جو تقریریں ہیں وہ آخری دن کی جو سب آئیں گے پرائم منسٹر بھی ہاؤز میں آئیں گے پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا ایک دو منٹ دے دے تو ایک دو منٹ میں بات کر اس دن کریے باقیوں کو بچانی صاحب بھی پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہے ہوں جی اب دو ستار بچانی